ہی گئیس بندے کا نام عمران کل مری پاکستان میں جو واقعہ ہوا کتنی وفات ہوئی خاندانوں کی وہ اقدم دل کو ترپا دینے والا واقعہ کل پیش ہوا قصہ جان کر اب حران ہو جائیں گے کہ ایسا ہوا کیسے بہت سردی کا موسم تھا اور کچھ لوگ ہوتل کو فورڈ نہیں کر پائے اس لیے وہ روڈ پہ ہی انہوں نے گاڑیوں سیڈ پہ کھڑی کر کے اس کے اندر ہی ٹائم گزارنے کا کوش کافی خبریں سوشل میڈیا پہ وارل ہوئیں کچھ لوگوں کے تعلقات ہیں انہوں نے آثورٹی کو بھی فون کیا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا میں آپ کو بتا دوں کہ گاڑی کا ہیٹر جو ہے انہوں نے بالکل آن کر کے رکھا تھا اور جب سنو زیادہ ہوئی برف باری زیادہ ہوئی تو برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے روڈ کے اوپر جہاں پہ سنسر ہوتا ہے گاڑی کا اس تک برف پہنچ گی اور اس کی وجہ سے اس کی بلوکے جو ہوگی سنسر پیچھے سے باندھ ہو گیا جب سنسر باندھ ہوتا ہے تو اس کی جو ہوا ہے وہ دوبارہ جو یعنی کہ جو گیس اس کی وہ ریلیز کرتا ہے وہ دوبارہ انجن کے اندر وہی ہوا واپس آئی اور وہی آہستہ آہستہ اندر ہیٹر کے ذریعے وہ اندر آئی وہ اتنی ڈینجر ہوتی ہے کہ آپ جب آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ وہ ہوا اندر آئی اور کس طریقے سے وہ آپ کو ڈینجر کر رہی ہے وہ سلولی سلولی بندے کو مارتی ہے اور اسی طرح کا کچھ واقعہ وہاں پہ پیش آیا اور کافی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اس کے بعد میں صبح ہی آرمی آئی اور انہوں نے آکے کافی مدد کی لوگوں کی لیکن جو لوگ وہاں پہ چار بھائی تھے ایک ہی گاڑی میں جہاں پہ ان کی دیت ہوئی چھوٹ چھوٹی بچیاں دوڑھائی ڈائی سال کی ان کی دیت ہوگی پاکستان اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو جنت میں جگہ دے جو یہ زنیت چلے گے اور کبھی بھی میرے بھائیو نیکس ٹائم ایسا کوئی ہو آپ کا پلان تو بچوں کو مت لے کے جائیں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا بیچارے ویسے ان کی قوت بہت کمزور ہوتی ہے جب آپ ان کو لے کے جائیں گے تو کیا بنے گا ان کا دعا کریں سب کے لیے اللہ سب کا بھلا کریں